بہت ڈرتے ہیں بچوں کی فلموں بنانے کو ڈرتے ہیں جبکہ بچوں کی فلموں پر پورا ہولی وڈ ٹکا ہوا ہے ہری پوٹر چلتا ہے وہاں پر سپائیڈر مین چلتا ہے کیوں نہیں ہم ہری پوٹر بنا سکتے ہیں نہیں نہیں بچوں کی فلموں سے کمائی نہیں ہو سکتی ارے صاحب شرطیمان چلا کے میں دکھا چکا ہوں یہ ایک بہت ہی convenient excuse ہے فلم والوں تو یہ فلم اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ لوگ دیکھنا چاہئے کیبرے دکھاؤ گے ننگے ناچ دکھاؤ گے تو وہ بھی دیتے لوگ دیکھیں اور تم بلو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ارے وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے چلے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اتنی حمد ہونی چاہئے آپ اپنے آپ کو اتنا قد اٹھاؤ کیا آدمی ہوتا یہ ہے کہ ہر پروڈوسر کو آپ پانچویں فلم کے بعد میں میں ایک چلٹرن فلم بنانے چاہیے جو آج کے دیش کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ دیش کے بچے ایسے ایسے واہیات سیریلز دیکھتے ہیں ایسے ایسے واہیات فلموں کے ڈائلوگ بولتے ہیں جب میں پہلے بھی بول چکا ہوں اتنا چھت کروں گا اتنا چھت کروں گا ایسے ایسے ڈائلوگ سنتے کیونکہ ان کے پاس سر ایک خبر کافی چرچے میں ہے کہ آپ کپل شرما شو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس سب بھاہشاؤں کا پریوگ ہوتا ہے آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں پسند کرتے ہیں پر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے سر کہ لوگوں کو وہی دکھایا جاتا ہے جیسا لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں ایسے میں آپ کا کیا پریاس ہے کہ آپ لوگوں میں بدلاؤ لائیں گے دیکھیں مجھے ایک بار یاد ہے کہ جب میں نے اپنا چینل شروع کیا تھا تو اس میں مجھے شروع شروع میں جو میرے سنبھالنے والے چینل تک مجھے تو اس کا نولیج نہیں ہے ای بی سی نہیں تو میں نے اس میں اس نے لوگ لکھتے ہیں کہ پلیز لائک اور سبسکراب میں نے کہا کوئی پلیز پلیز نیچے میرے کو بولا نہیں نہیں سر میری لڑکی بہت اس میں انوالل ہے وہ بولتی ہے سر یہی لینگویج لکھنی پڑتی ہے میں نے کہا تری لڑکی کو بول کہ میرے ایک سوداغر اپنے سوگند میں ایک ڈائلوگ تھا جس میں چودھری سارنگ جو میں نے رول کیا تھا جو بہت چلا ہے تو اس میں چودھرائین بولتی ہے جیسے سکول کھولو گے جیسے سکول کھولو گے تھاکر ویسے ہی تو بچے ہوں گے تو جیسے بچے ہوں گے ویسے باپ نہیں ہوگا سو مجھے یہ کہنا کہ یہ بچے ایسے لینگویج سننا چاہتے ہیں تو میں رادر ان کی لینگویج بولوں میں یہ بولوں گا کہ میں ان کو اپنی لینگویج سکھاؤں گا میں وہ بولوں گا اگر وہ نہیں بولتے تو پکڑ کے گھما کے ان کو اپنی طرف کروں گا جس کے لئے میں نے کہا تھا کہ ایسے سے آج کل کے بچے بھاگ رہے ہیں سو میں آئی ڈونٹ بیلیویج ان دس تنگ کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں یہ ایک بہت ہی کنمینینٹ ایکسکیوز ہے فلم والوں کا ہی ہم تو یہ فلم اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ارے صاحب لوگ جیسے میں ابھی بھی پھر سے ریپیٹ کرنا بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ تم کیبرے دکھاؤ گے ننگے ناچ دکھاؤ گے تو وہ بھی دیتے لوگ دیکھیں گے اور تم بلو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ارے وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے چلی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اتنی حمد ہونی چاہیے آپ اپنے آپ کو اتنا قد اٹھاؤ کہ آدمی وہ دیکھنا شکتیمان میں نے بنایا تو شکتیمان پہلے نہیں تھا آپ کو نئی چیز بناو تو لوگوں کو اپنے طرف آکرشت کرو برنہ بہتی گنگا میں تو سب ہاتھ دھولیتے ہیں تو یہ کہنا کہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کپل شرما کے شو والے بولیں گے ہم وہی دکھانا چاہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ارے صاحب آپ ریالائز کرو کہ وہ لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ وہ لوگ غلط دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں ایک کپل شرما کے شو میں چار کپل شرما کے شو بن گئے تھے کومیڈی سر کا شروع ہوا تھا ہمارے یہاں بیڑ چال ہے تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ان کو غلط کھانا پروس رہے ہیں تو ان کو غلط کھانے کی عادت پڑ گئی ہے کسی میں حمد ہونی چیئے کہ رک جاؤ ہم آپ کو اچھا کھانا دیتے ہیں وہ اچھا کھانا بھی چلے گا دو بھی کا زمین بھی چلی تھی کہیں نہ کہیں یہ جو تری ایڈیٹس بھی چلی تھی تو اس کے مقابلے ایک واہیات فلم جس کے اندر سب کو مالے پبلک اس کو دیکھنے کے لئے آئے گی تو آپ اپنے آپ کو آپ دوکھا دے رہے ہو جو پبلک چاہتی ہے نہیں پبلک کو وہ دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتی ہے یہ تنی حمد ہونی چاہتی ہے پر ہمارے ہاں ڈوک ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں بچوں کی فلموں بنانے کو ڈرتے ہیں جبکہ بچوں کی فلموں پر پورا ہولی وڈ ٹکا ہوئے ہیں ہری پورٹر چلتا ہے وہاں پر سپائیڈر مین چلتا ہے کیوں نہیں ہم ہری پورٹر بنا سکتے ہیں نہیں نہیں بچوں کی بچوں کی فلموں سے کمائی نہیں ہو سکتی آرے ساپ شرطیمان چلا کے میں دکھا چکا ہوں تو اب وہ چیز ہونی چھے کہ نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے ہم چلترن فلم نہیں بنایں گے آپ سماج کا نقصان کر رہے ہو میرے کو تو یہ ہے کہ ہر پروڈیسر کو پانچویں فلم کے بعد میں ایک چلترن فلم بنانی چاہی جو آج کے دیش کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ دیش کے بچے ایسی ایسے واہیات سیریلز دیکھتے ہیں ایسی ایسے واہیات فلموں کے ڈیالوگ بولتے ہیں جب پہلے بھی بول چکا ہوں اتنا چھت کروں گا اتنا چھت کروں گا ایسے ایسے ڈیالوگ سنتے کیونکہ ان کے پاس چلترن فلمیں نہیں ہیں تو میں جب سی ایف ایس آئی کا چیئرمن تھا میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم کو یہ اتنے پیسے میں فلمیں نہیں بنے گی ہم کو کم سے کم دس پندرہ فلمیں بنانی چاہیے ایک شکتیمان بچوں کو اگر دودھ پینا سکھا سکتا ہے دس چلترن فلمیں کیا نہیں کر سکتے تو اگین وہی بات نکلتی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کیا نہیں ہے سرکل میں ہم کو وہ دکھانا چاہیے یہ نہیں کہ کامیڈی میں ہن ہن کرتے ہیں ہستے ہیں ہاں ہاں کرتے ہیں میں پورے پرگام میں بیٹھتا ہوں معاف کرنا میرے کو ہسی نہیں ہوتا میں کوشش کرتا ہوں میں نے بھی ریوائنڈ میرے کو یوٹیوب میں دکھا کہ میں جو رام کے بارے میں بول رہا ہوں کیا میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں یار ان کو بل گول نے پوچھا کہ آپ وی آئی پینڈی ویر انڈر ویر پہنتے ہیں میں نے کہا شاید میں کچھ کیونکہ میں نے پرومو دیکھا تھا اتفاقا ایک ویڈیو آگئے میں سامنے پانچ منٹ گئے میں نے دیکھا اس میں ہاں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوال ایسے اس نے پوچھ لیا اور ہمارے رام جی مسکراتے میں رہ گئے اور باقی لوگ کو بات میں اتنے زور زور سے ہستے ہیں امیر کو ہسی نہیں آئی کچھ اس لئے اس لئے ہسنے والا بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں ہسنا ہے سنگھ آسن پر بٹھا دیتے ہیں وہ ہاں 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 ہے 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 ہوں 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 سو شو واہیات ہے یا نہیں میرے ساتھ بیٹھ جاؤں شاستر آرت کرنے کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں واہیات ہے پھر یہاں تو ہمارے جو دھرم راج جی وہ مہابارت کو بھی لے کر آیا کہ وہاں بھی تو ناچے تھے اور مکیش کرنا نے وہ شو کیوں نہیں چھوڑ دیا اب کیا سمجھاؤں میں ان کا کہاں ارجن کہاں کپل دے کپل شرمہ جی کہاں یہاں پر لڑکی لڑکیاں بننے والی لڑکیاں بننے والی اچھے اچھے ایکٹرز ہیں میں کسی کے ایکٹر کو شاید ہو ستا ہے ان ایکٹروں کو برا بھی لگے گا مکیش کھنہا ہمارے پرفارمنس کی تاریف نہیں کرتے انہوں نے بھی اچھا کیا ہے لڑکی بن کر کیا ہے پر کیوں لڑکی کا رول لڑکی نہیں کر سکتی یہ تو 1940s میں ہوتا تھا اس کے پہلے میں جب لڑکیاں کام کرنے کو نہیں آتی تھی فلے میں تو لڑکوں کو خود بن کے لڑکی کا رول کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہاں بلتے تھے لوگ ایکٹنگ کو کہ تم بھانڈ بن ہو جو تم ایکٹنگ کرنے جا رہے ہو تو گھر کی لڑکیاں نہیں جاتی تھی وہاں پر پرابلم تھا تو مرد لوگ لڑکیوں کے رول کی ہیں کافی لگی کئی لوگ تو سیتہ بن کے بھی مہابارہ مرہ رامائن میں رام لیلہ میں کرتے ہیں وہاں مجبوری ہے یہاں پر آپ کو کونسی مجبوری ہے بتائیے میرے کو یہاں پر کامیڈی کیوں ہوتی ہے کیونکہ کامیڈی یا تو آکار سے ہوتی ہے یا آپ بہت موٹے ہیں یا آپ بہت ٹنگنے ہیں یا گنجے ہیں آپ ایک ایکٹر نے کلیم کیا تھا کہ میں نے کہی جی پانچ سو فلمیں کی ہیں ایس گنجے میرا نام بھو ریکارڈ میں بھی ہے شاید اب یہاں تک تو آگیا تھا پھر نگل گیا میں نے کہا اس کو برا لگی گیا میں اس کو تو نہیں بول پہ لیکن آج بھی بات اٹھی ہے آپ نے اور کیا کیا ہے گنجے پان کے سوا اس میں اور کیا تھا صرف یہ گنجے پان کی ہیں 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 تو ہمارے یہاں پر فیزیکل ڈیفارمیٹی یا فیزیکل موٹا دکھا دو پتلا دکھا دو کانا دکھا دو گنجہ دکھا دو اور لڑکے کو لڑکی کے کپڑے بنا دو میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ لوگ ہسیں گے ارے صاحب لیکن اگر ہسی اس کو بولتے ہیں جو میں نے ابھی بھی اپنے ویڈیو پر کہا تھا چلتی کا نام گاڑی فلم دیکھئے جو بنی تھے اس زمانے میں عاشق کمار کشور کمار انہور قوال صاحب مدوبالہ ایک ایک منٹ دو دو منٹ کے بعد سیچویشنل کومیڈی تھی جو آپ فیملی کے ساتھ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں تو آپ فیملی کے ساتھ میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں so i don't think کہ یہ شو کو کہ آپ کو لڑکوں کو لڑکی بنانے کی کیا جو مجھے ایک ریزن بتائی آپ نے کیوں بنایا یہی ہے کہ لوگ ہسیں گے اس کے اوپر تو آپ کے پاس کیا ہسی کا کچھ اور جوک ختم ہو گئے